سی آئی ای ٹی ان سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال سبق نمبر آٹھ میری قوم صفحہ پچپن کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی میری قوم سے بھلا کون واقف نہیں ہے مکہ بازی باکسنگ میں ان کے عظیم کارنامے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر جانے جاتے ہیں میری قوم کی پیدائش ہمارے ملک کے شمال مشرقی ریاست منیپر میں ہوئی ان کا پورا نام مانگٹے جنگنی جانگ میری قوم ہے میری قوم اپنے پانچ بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی ان کے والد غریب کسان تھے اس لیے وہ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی تھی میری قوم کو بچپن سے ہی کھیل کود میں دلچسپی تھی اس لیے وہ اسکول کے زمانے سے کھیلوں میں حصہ لینے لگیں صفحہ نمبر پچپن کے نچلے حصے میں میری قوم کھیتی کسانی میں ہاتھ بٹا رہی ہیں اور ساتھ میں اپنے کھیل کی مشک کرتی ہوئی صفحہ چھپن انیس سو اٹھانوے میں جب منیپور کے مکے باز ڈینگو سنگھ نے ایشیائی کھیلوں ایسین گیمز میں تلائی تمغا جیتا تو وہ ان کی کامیابی سے کافی متاثر ہوئیں اور مکے بازی میں اپنا کیریئر بنانے کی ٹھان لیں انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر اسپورٹس ایکیڈمی آف انڈیا میں مکے بازی کی تربیت لینی بھی شروع کر دی چند برسوں بعد میری قوم نے خمان پنک اسپورٹس کامپلیکس میں لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ مکے بازی کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے ارادوں میں اور پختگی آئی اور ہر حال میں اپنے حدف کو حاصل کرنے کی تگودوں میں لگ گئیں میری قوم کے گھر والے اس کھیل سے زیادہ خوش نہیں تھے ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ مکے بازی کے بجائے کسی دوسرے کھیل کا انتخاب کریں لیکن میری قوم مکے بازی ہی بننا چاہتی تھی اس لئے انہیں اپنے والد کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ایک بار تو ان کے والد نے گصے میں ان کے مکے بازی کے دستانوں کو بھی جلا دیا تھا لیکن اس کے باوجود میری قوم کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مکے بازی ایسا کھیل ہے جس میں اکثر بہت چوٹیں لگتی ہیں لیکن میری قوم چوٹوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھتی گئیں اس طرح وہ والد کی مخالفت اور چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے علاقے میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں حصہ لینے لگیں صفحہ نمبر چھپن کے درمیان میں ایک تصویر ہے جس میں مکے بازی کے دستانیں جل رہے ہیں صفحہ نمبر ستاون میری قوم کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب اس وقت آیا جب انہوں نے باکسنگ رنگ میں قدم رکھا دو ہزار دو میں اے آئی بی اے یعنی ایسوشییسن انٹرنیسنل دی باکسے ایمیچیور چیمپینشپ میں کامیاب ہو کر گولڈ میڈل حاصل کیا پھر کیا تھا شہرت اور کامیابی ان کے قدم چومنے لگیں دو ہزار بارے میں انہوں نے ہندوستان کی پہلی خاتون مکے باز کے طور پر لندن میں موسم گرمہ کے اولمپکس میں شرکت کی اور کانسے کا تمغہ حاصل کیا اب ان کی شہرت دور دور تک پہنچنے لگی دو ہزار چودہ میں جنوبی کوریا کے ایشیائی کھیلوں اور آسٹریلیا میں دو ہزار اٹھارہ کے دولت مشترکہ کھیلوں میں انہوں نے تلائی تمغے حاصل کیے انڈونیسیا کے پریسیڈنٹ کپ میں تلائی تمغہ حاصل کر کے انہوں نے ہندوستان کا نام روشن کر دیا میری قوم نے پانچویں مرتبہ مکے بازی کے عالمی چیمپئن بن کر ہندوستانی کھیلوں کی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا اضافہ کیا میری قوم کی محنت اور کامیابی کے اطراف میں بھارت سرکار نے انہیں پدم شری پدم بھوشن اور پدم بھوشن جیسے قابل فخر اجازات سے نوازا اور دوہزار سولہ میں صدر جمہوریہ ہند نے انہیں راج سبا کا رکن نامزد کیا اس طرح میری قوم کی لگاتار کامیابیوں نے عالمی سطح پر انہیں ایک مثالی شخصیت بنا دیا میری قوم کی جد و جہد صرف خطابات جتنے تک محدود نہیں ہے ان کی کوشش اور محنت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محدود وسائل اور انتہائی دشوار حالات کے باوجود بھی کوئی عام انسان اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے صفحہ نمبر 57 کے درمیان میں عالمی چیمپین بننے کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میری قوم تلائی تمغے اور ہندوستانی پرچم کے ساتھ صفحہ نمبر 58 لفظ و معنی حیرت انگیز حیرت پیدا کرنے والا شمال مشرق نارت ایسٹ مارشی مالی حدف نشانہ مقصد تلائی تمغہ گولڈ میڈل رکن میمبر تگو دو بھاگ دوڑ موسمِ گرما گرمی کا موسم نامزد کرنا کسی کام کے لئے مقرر کرنا وسائل وسیلے کی جمع بمانی ذریعہ جد و جہد کوشش گوھر کرنے کی بات ایک سبق میں باکسنگ چیمپین اور آئیڈیل الفاظ آئے ہیں باکسنگ کے معنی ہے مکہ بازی چیمپین کے معنی مقابلے میں اول آنے والا اور آئیڈیل کے معنی ہے مثال شخصیت یہ الفاظ انگریزی زبان کے ہیں جو اردو میں روانی سے مشتامل ہیں اردو زبان میں اتنی اسعت ہے کہ وہ کسی بھی دوسری زبان کے الفاظ کو اپنے اندر اس طرح سمو لیتی ہے کہ وہ کسی غیر زبان کا لفظ محسوس نہیں ہوتا دو کھیلوں کے مقابلے میں پہلا مقام حاصل کرنے والے کھلاری کو سونے کا دوسرا مقام حاصل کرنے والے کو چاندی کا اور تیسرا مقام حاصل کرنے والے کو کانسے کا تمغہ دیا جاتا ہے صفحہ نمبر اٹھاون کے اوپری حصے کے بائیں جانب مکے بازی کے دستانوں کی تصویر دی گئی ہے صفحہ نمبر انسٹھ سوچئے اور بتائیے ایک میری قوم کی شخصیت کی کس خوبی نے آپ کو متاثر کیا سوال یا نشان دو میری قوم نے مکے بازی کو اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کیوں اور کب کیا سوال یا نشان تین میری قوم اپنی زندگی میں کن کن پریشانیوں سے دو چار ہوئیں سوال یا نشان چار بھارت سرکار نے میری قوم کو کن اعجازات سے نوازا سوال یا نشان پانچ میری قوم کی جد و جہ سے کیا سبق ملتا ہے سوال یا نشان درزل الفاظ کے مترادف لکھئے واقف خالی جگہ والد خالی جگہ کافی خالی جگہ انجام خالی جگہ بلندی خالی جگہ کالم علف اور بے کے صحیح جوڑ ملائی کالم علف لندن جنوبی کوریا آسٹریلیا انڈونیسیا کالم بے پریسیڈنٹ کب موسم گرمہ کے اولمپکس ایشیائی کھیل دولت مشترکہ کھیل صفہ نمبر انسٹھ کے نچلے حصے کے بائیں جانب میری قوم کی تصویر ہے صفہ ساٹھ درست بیان پر صحیح اور غلط بیان پر غلط کا نشان لگائی ایک میری قوم کے والد مالدار میں تلائی تمغہ جیتا تھا تین دو ہزار دو میں اے آئی بی اے چیمپین شپ میں میری قوم نے گولڈ میڈل حاصل کیا چار میری قوم کو بھارت رتن کے اجاز سے نواز گیا پانچ دو ہزار اٹھارے میں دولت مشترکہ کے کھیلوں میں میری قوم نے تلائی تمغہ حاصل کیا چھے دو ہزار سولہ میں میری قوم کو لوگ سبھا کا رکن نامزد کیا گیا پڑھئے سمجھئے اور لکھئے ایک نیچے پڑھئے سمجھئے اور لکھئے ایک یہاں دی گئی عبارت کو غور سے پڑھئے میری قوم کے گھر والے اس کھیل انتخاب کریں لیکن میری قوم مکے باز ہی بننا چاہتی تھی اس لئے انہیں اپنے والد کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ایک بار تو ان کے والد نے گصے میں ان کے مکے بازی کے دستانوں کو بھی جلا دیا تھا لیکن اس کے باوجود میری قوم کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی دیئے گئے عبارت کے پہلے جملے میں میری قوم ایک جگہ آیا ہے اس کے بعد دوسرے جملوں میں میری قوم کی جگہ ان کے وح اور انہیں الفاظ آئے ہیں وح لفظ جو اسم کے بدلے استعمال ہوتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں ضمیر کے استعمال سے اسم کی تقرار کی وجہ سے پیدا ہونے اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے آپ ایک مرتبہ دی گئی عبارت میں وہ ان کے انہوں نے کی جگہ میری قوم لکھ کر پڑھئے اور اپنی رائے ظاہر کیجئے صفحہ 61 نیچے دی گئی پہلیوں کا حل معلوم کیجئے ان پہلیوں کا جواب کوئی نہ کوئی کھیل ہے اشارہ گلی ڈنڈا فوٹبال ہاکی ایک ایک میدان میں لڑتے دیکھے لکڑی باز کرارے لپکیں جھپکیں بھڑ جائیں پر ایک کو ایک نہ مارے بال نبی کا ہونے دیں پر تیزم تاز بلا کی لڑنے والے انہیں گنے اور جان لڑی صدح کی دو آپ ہی اس کو نام نچاوے وہناچے تو پیٹی جاوے تین کیسے بھیچ رکھے ہیں دات جنے جنے کی صحیح حلات عملی کام آپ کو کون سا خیل زیادہ پسند ہے اس کے بارے میں ایک مضمون لکھئے دو میری قوم کے علاوہ کھل سے وابستہ کون سی شخصیات ہیں جن کے نام سے آپ واقف ہیں ان کی فہرس تیار کیجئے اور ان شخصیات کی تصویریں تلاش کر کے ایک چارڈ پر چپکائیے صفحہ نمبر ایک سٹھ کے نچلے حصے کے بائیں جانب میری قوم کی تصویر ہے جس میں وہ مش کر رہی ہیں سبق نمبر آٹھ میری قوم ختم ہوا ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال سمئی ریکارڈیسٹ وکاس سانگوان سمئی فنکار محمد مامون عبدالعزیز سمپادن سریندر کمار ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودری یہ کتاب C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش کی گئی